موسیقی اہم حصہ ہے اکرامر کا جسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے جی تو انوان ہے ہمارے پاس مسادق کا استعمال بدورہ امدادی افعال اگر گوھر کیا جائے تو یہ انوان دو حصوں پر مشتمل ہیں پہلا حصہ ہے مسادق اور دوسرا حصہ ہے مسادق کا استعمال امدادی افعال کی شکل میں مسادق کو استعمال کرنا ہے لیکن کرنا کس شکل میں ہے امدادی افعال کی شکل میں کرنا ہے تو اس لیے دونوں کا سمجھنا ضروری ہے تو پہلے ہم بات کریں گے مسادق پر کہ مسادق کیا ہے اور اس کے بعد بات کریں گے امدادی افعال پر مسادق مسدر کی جمع ہے مسادق کا لفظ مسدر کی جمع ہے یا مسدر سے نکلا ہے بھی کہا جا سکتا ہے تو لفظ مصدر مسدر کا لفظی مطلب ہے نکلنے کی جگہ مسدر کا لفظی مطلب ہے نکلنے کی جگہ اب جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کس کے نکلنے کی جگہ کیا یہ سورج کے نکلنے کی جگہ کیا یہ پانی کے نکلنے کی جگہ ہے تو سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مسدر ہے کس کے نکلنے کی جگہ تو پھر مسدر ہے جناب فیل کے نکلنے کی جگہ مسدر ہے فیل کے نکلنے کی جگہ اب مسدر کی کوئی خاص پہچان کوئی خاص نشانی اس پر بات کرتے ہیں تو مسدر کی پہچان پر پہلے بات کرتے ہیں مسدر کی پہچان مسدر کے آخر میں نون علیق ناہ مسدر کے آخر میں نون علیق ناہ نون علیق ناہ مسدر کے آخر میں نون علیق ناہ مسدر کے طور پر آنا جانا کھانا وغیرہ مسدر کے آخر میں کیا آتا ہے نون علیق ناہ لیکن اب ایک سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ کیا ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نون علیق ناہ آئے گا کیا وہ مسدر ہوگا سوال کیا ہے کیا ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نون علیق ناہ آئے گا وہ مسدر ہوگا اب یہ سوال ذہن میں کہہ رہا ہے تو مسدر کی پہچان ہم نے پڑھی کہ مسدر کے آخر میں نون علیق ناہ آتا ہے آنا جانا پہلی ہے لیکن ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی کیا ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نون علیق ناہ آئے تو مسدر ہوگا مسدر کے طور پر گنہ چنہ وغیرہ گنہ کے آخر میں بھی نون علیق ناہ آرہے چنہ کے آخر میں بھی نون علیق ناہ آرہے تو جو پہچان ہم نے پڑھی اس کے مطابق تو اسے مسدر ہونا چاہیے لیکن گنہ مسدر نہیں ہے چنہ مسدر نہیں ہے تو اس کا وقت یہ ہوا کہ پہچان ابھی اُڈھو رہی ہے تو پہچان کے اس حصے کو ہم پہلا حصہ کہہ لیتے ہیں تو پہچان کا دوسرا حصہ الگ سے بنا لیتے ہیں دوسرا حصہ کیا بنے گا پہلا حصہ مستر کے آخر میں نون علیق ناہ آئے دوسرا حصہ نون علیق ناہ کو ہتانے سے فیل عمر بنے نون علیق ناہ کو اگر ہتایا جائے تو فیل عمر بنے گی فیل عمر یعنی ہکم بننا چاہیے جیسے کہ آنا نون علیق ناہ کو ہٹائیں گے تو کیا بنا آ جانا جا کھانا کھا لیکن اگر ہم گنہ کا نون علیق ناہ ہٹائیں گے تو یہ ہکم نہیں بنتا اس لیے یہ مستر نہیں ہے تو مستر کی دو پہچان ہے یا ایک ہی پہچان ہے تبیل کر لیں اسے کہ مستر کے آفر میں نون علیق ناہ آتا ہے اور نون علیق ناہ کو ہٹائیا جائے تو فیل عمر بنتا یعنی فیل حکم بنتا ہے یہ جنا مستر کی پہچان ہے امیر آپ کو مستر کی پہچان سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں مستر اور مستر کی فیلی حالتوں پر مستر اپنی اصلی حالت میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اپنی فیلی حالت میں بھی استعمال ہوتا ہے تو مستر کی اصلی حالت جیسے آنا ہے تو اب فیلی حالت بنانے کے لئے اگر سادہ انداز میں کہا جائے تو زمانہ حال زمانہ ماضی اور آخری حکم ساتھ بنتی ہیں اس کی فیلی حالتیں بعض اوقات اس سے زیادہ بھی بن سکتی ہیں تو ساتھ کون سے بنیں گی پہلے تین جو ہیں وہ نون علیق ناہ کو ہٹایا جائے اور تا کی تے لگا دیا جائے نون علیق ناہ کو ہٹا دیا جائے تا تی تے لگا دیا جائے جیسے آنا سے آتا آتی آتے یہ مستر کی فیلی حالتیں ہو گئی اب زمانہ ماضی کو دیکھا جائے آتا سوچ جائے گا آیا آئی آئے اور آخری حکم بنے گا مون علیق ناہ کو ہٹائیں گی تو آ یا پھر آؤ وغیرہ یہ مستر کی پیری حالتیں تو مستر اپنی اصلی حالت میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فیلی حالت میں بھی استعمال ہوتا ہے آنا سے آتا آتی آتے آیا آئی آئے آیا آؤ آؤ نصال ہوتا ہے جانا تو پھر جانا سے حال میٹیا بنے گا تہاتیتیں لگائیں گے جاتا جاتی جاتے ماضی میں گیا گئی گئے جایا جاؤ یہ مصدر کی بھیلی ہاتھیں تو یہاں تک ہم نے کیا پڑھا مصدر کی پہچان مصدر کے آخر میں نونل اتنا آتا ہے اور نونل اتنا بہت آنے سے فیل آخر بنتا ہے مصدر اپنی اصلی حالت میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خیلی حالت میں بھی استعمال ہوتا ہے تو مصدر کی اصلی حالت اور پہلی حالت میں پڑی یہاں تک ہمارا مساکر جو ہے مصدر والا حصہ تقریباً ختم ہو گیا اب ہم سوال کے دوسرے حصے پر آتے ہیں سوال کا دوسرا حصہ ہے اندادی افعال اندادی افعال اندادی افعال کو افعال موامن بھی کہتے ہیں اندادی افعال کو افعال موامن بھی کہا جاتا ہے مدد کرنے والے افعال ایسی افعال جو مدد کرنے والے ہوں تحریف کیا بنیں گی ایسے افعال جو جملے میں کسی دوسرے فیل کی مدد کے لئے آئیں ایسے افعال جو جملے میں کسی دوسرے پیر کی مدد کے لیے آئیں گے تو کیا کہلائیں گے امدادی افعال کہلائیں گے ایسے افعال کو افعال معامل بھی کہا جاتا ہے امدادی افعال بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم سوال کی ساہ کو دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ مسادین کا استعمال ہے بطور امدادی افعال مسادین کا استعمال ہے بطور امدادی افعال تو اب ہم نے جو مسادین پڑھے کے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے لیکن کس شکل میں کرنا ہے امدادی افعال کی شکل میں اس کے لیے مختصرا مختصرا میں جملے کی ساکھ بیان کر دیتا ہوں جملے کی ساتھ ایسے تو تہی طرح بھی ہے لیکن میں مختصرا سمجھانے کیلئے بیان کر دیتا ہوں کہ جس طرح جملہ دیکھئے جملہ ہے جملہ تو پورا ہے سمجھ بھی آ لیا لیکن کیا اس جملے کا اس سوال سے کوئی تعلق ہے وہ تعلق سمجھنا ہے اس جملے میں کتنے فیل آئے ہیں اس جملے میں صرف ایک فیل آیا ہے آیا جو کہاں سے نکلا ہے جو آنا سے نکلا ہے اب اس جملے میں نہ تو کوئی مدد کر رہا ہے اور نہ کوئی مدد لے رہا ہے نہ کوئی مدد کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی مدد لے رہا ہے تو اب اس طرح کے جملے جو میں ہیں اس سوال کے مطابق رد کر دیے جائیں گے ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا اس جملے کا اس سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر سوال کے مطابق کیسے جملے درست ہونے کے انکانات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں سوال ہے سوال کے مطابق کیسے جملے درست ہو سکتے ہیں پہلی بات اپنے ذہن پر رکھتے ہیں کہ سوال کے مطابق وہ کون سے جملے ہیں جو درست ہو سکتے ہیں اس کے لئے میں ساتھ ایسی بات بتا دیتا ہوں کہ ایسے جملے جن میں دو یا دو سے زائد افعال ہوں گے ان کے درست ہونے کے امکانات زیادہ ہیں سوال کے مطابق کون سے وہ جملے ہیں جن کے درست ہونے کے امکانات زیادہ ہیں جن میں کتنے پیر ہوگے دو یا دو سے زیادہ زیادہ جن میں ایک فیل ہوگا وہ اس سوال کے مطابق جملہ درست نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے کیونکہ اس میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرنا تو پھر ایسے جملے جن میں دو یا دو سے زیادہ افعال ہوں گے ظاہری سی بات ہے ان میں سے اگر ایک فیل اصلی ہوگا حقیقی یا بنیادی فیل ہوگا تو دوسرا اس کا اندادی فیل بن کیا ہے اب مثال کے طور پر اندادی پیر کے طور پر میں دے بتا رہوں گے جنگل جنگل میں آگ لگ یہ جملہ ہے جناب جنگل میں آگ لگ اگر باہر سے دیکھا جائے تو اس جملے میں فائل بھی ہے مفعول بھی ہے اور فیل بھی ہے تینوں حصے پورے فائل بھی ہے مفعول بھی ہے اور فیل بھی لیکن جملہ کیا اپنا پورا مفعوم ادا کر پا رہے ہیں جملہ اپنا مفعوم ادا نہیں کر پا رہا اس میں فیل کیا ہے اس میں فیل ہے لگ کہاں سے نکلا ہے لگنا سے فیل موجود ہے لیکن جملہ اپنا مفعوم ادا نہیں کر پا رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس فیل کو اپنی تقنیل کے لیے مدد کی ضرورت ہے مدد کی ضرورت ہے تو پھر جنگل میں آگ لگ گئی جنگل میں آگ لگ گئی اب گئی کہاں سے نکلا ہے جانا سے اب یہ پہلی جگہ پہ فیڑ ہے اسے کہیں گے بنیادی فیڑ بنیادی فیڑ لیکن گئی اس کی کیا کر رہا ہے مدد اس لیے یہ کہلائے گا اب دادی فیڑ تو کیا جانا مصدر ہے ہم نے مسادر پڑھا جانا مصدر ہے جانا اور مصدر ہے تو پھر اس جملے میں جانا کیا لگنا کی مدد نہیں کر رہا اگر وہ لگنا کی مدد کر رہا ہے تو پھر ہمارا سوال جو رہے کہ مسادر کو استعمال کرنا ہے لیکن کس شکل میں کرنا ہے امدادی فیڑ کی شکل میں تو اس جملے میں جانا امدادی فیڑ کی شکل میں استعمال ہوا ٹھیک تو میں نے یہ بات کہیو سے نبائز کر رہا ہوں کہ اس سوال کے لیے کن جملوں کا انتقاب کیا جائے گا کہ کون سے جملے درست ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے وہ جملے جن میں ایک پیل ہے کیا ایک پیل والے جملے درست ہوں گے تطعن نہیں کیوں کیونکہ ان میں مدد کوئی نہیں کر رہا پھر کون سے جملے درست ہونے کی انتقابات ہے جن میں دو یا دو سے زیادہ فال ہوں گے ٹھیک ہے جب دو یا دو سے زیادہ فال ہوں گے تو اس لسال کی طرح اگر ایک جملہ پنیازی تیر ہوگا تو دوسرا کیا بن جائے گا اندازی فیل بن جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہوگی امیٹ ہے ٹاپک کو آئی بڑھا دی مثال اور بیشتر فرم اب سالانہ پیپر میں سوال کس طرح آئے گا سوال تو اسی طرح آئے گا لیکن پیٹرن کیا ہوگا جملہ دیا جائے گا آنا آنا مصدر ہے آنا مصدر کے مطابق درست جملے کا استعمال درست جملے کا انتفاق کیجئے لیکن شرط کیا ہے کہ آنا اس میں کس شکل میں ہو امتادی فیل کی شکل میں آنا کو کس شکل میں ہونا چاہیے امتادی فیل کی شکل میں پہلا جملہ دیا گیا ہوگا علی آیا دوسرا جملہ دیا گیا ہوگا علی گھر آ گیا علی گھر آ گیا سی تیسرا جملہ ہوگا علی گیا چوتھا جملہ علی سودہ لے آیا اب ہمیں پہلے تو سوال کو سامن رکھنا ہے سوال کیا ہے کہ مصدر کو استعمال کرنا ہے لیکن شکل کیا ہو امتادی فیل کی اب ہمیں مصدر کیا دیا اس نے آنا اب ہمیں آنا کو کس شکل میں دیکھنا ہے امتادی فیل کی شکل میں دیکھنا ہے تو کیا اس جملے میں کتنے فیل ہیں ایک فیل ہیں کیا اس جملے میں کوئی دوسرا فیل اس کی مدد کرنا ہے یا یہ کسی کی مدد کرنا ہے بالکل بھی نہیں پسکر مطلب کیا یہ جملہ ہو سیرے سے ہی غلط اب جملہ نمبر دو اس میں کتنے فیل ہیں دو فیل ہیں آ کھاں سے نکلا آنا سے گیا کھاں سے نکلا جانا سے یہاں پہ آنا جو ہے یہ بنیادی فیل ہے اور جانا کیا ہے امتادی فیل امرا سوال کو غور سے سنیے گا ہم نے آنا کو کس شکل میں استعمال کرنا تھا امتادی فیل کی شکل میں لیکن یہاں پہ کس فیل کی شکل ہوا بنیادی فیل کی شکل میں جبھیل یہ جملہ بھی غلط اچھا علی گیا اس میں کتنے فیل ہیں ایک فیل جس میں ایک فیل ہوگا کیا اس سوال کے مطابق کو درست ہوگا قطعا نہیں یہ بھی غلط تیسرا علی سودہ لے آیا اب لے کہاں سے نکلا ہے لینا اور آیا کہاں سے ہے آنا لینا یہاں پہ کیا ہے سوری بنیادی فیل اور آنا کیا ہے امدادی فیل تو سوال کے مطابق ہمارے پاس دیا گیا مصدر کیا تھا آنا آنا کو ہم نے کس شکل میں استعمال کرنا تھا امدادی فیل کی شکل میں تو اس جملے میں آنا کس شکل میں آیا امدادی فیل کی شکل میں ترین دبلہ کیا ہوا درست ہوگا ٹھیک ہو گیا ایک مثال اور دیتا ہوں چاہنا چاہنا ایک میں تمہیں چاہتا ہوں بی تم چاہتے ہو سی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے میں نے تین جملے لکھیں ہمارے پاس مصدر کیا ہے مصدر ہے چاہنا مصدر آگیا ہے سوال کیا کہتا ہے کہ اس مصدر کو کس شکل میں استعمال کرو امدادی فیل کی شکل میں اور چاہنا کب امدادی فیل ہوگا جب یہ کسی دوسرے فیل کی مدد کرے گا کب جب یہ کسی دوسرے فیل کی مدد کرے گا تو امدادی کہلائے گا اب اس جملے میں میں تمہیں چاہتا ہوں کتنے فیل ہیں ایک فیل تو جس جملے میں فیل ہی ایک ہے کیا وہ کسی کی مدد کرے گا کیا وہ کسی سے مدد لے گا کترنگ نہیں تو یہ جملہ بارت تم کیا چاہتے ہو سوری تم کیا چاہتے ہو کتنے فیل ہیں ایک فیل تو کیا یہ دوسرے ہو سکتا ہے کتنے فیل یہ کہ اب نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے ہوا کہاں سے نکلا ہونا چاہتا کہاں سے نکلا چاہنا تو اب ہونا کیا ہے اصل فیل یا بنیادی فیل اور چاہنا کیا ہے امدادی فیل تو اس جملے میں چاہنا کس شکل میں آیا ہے امدادی فیل کی شکل میں تو سوال کی شرط پوری ہو گئی یہ دیا گیا مستر جملے میں کی شکل میں استعمال ہو امدادی فیل کی شکل میں استعمال ہو اچھا یہاں تک آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ میں نے پہلی مثال جو آپ کو دیں اس میں جو امدادی فیل کا کونسی جگہ پہ آیا ہے دوسری جگہ پہ اور اصلی یہ کہاں پہ آیا ہے پہلی جگہ پہ اس مثال میں بھی اصلی فیل کہاں ہے اور امدادی فیل کہاں ہے یعنی جو امدادی فیل ہے وہ لگاتاں کس جگہ پہ آیا ہے دوسری فیل اور اصل فیل کس جگہ پہ آیا ہے اب سوال فیل میں اٹھتا ہے کہ کیا امدادی فیل ہمیشہ دوسری جگہ پہ ہی آتا ہے امدادی فیل ہمیشہ دوسری جگہ پہ نہیں آتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اسے سوال کو دوسرے انداز کے لگے کہہ دیں تو پہلے کہ کیا امدادی فیل ہمیشہ اصل فیل کے بعد ہی آتا ہے سوال کو دیں سوال وہی ہے انداز بدلائے کیا امدادی فیل ہمیشہ اصل فیل کے بعد ہی آتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں امدادی فیل اصل فیل سے پہل بھی آسکتا ہے جواب کیا بنے گا امدادی فیل اصل فیل سے پہلے بھی آسکتا ہے مسرہ ہے سریعہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا سریعہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا اب یہاں پر بول کیا جائے تو پہلے دے کہاں سے نکلا ہے دینا اور مارا کہاں سے نکلا ہے مارنا سے پچھلے جملوں کے مطابق اندازی فیل کہاں آئے تھا دوسری جگہ کے تو یہاں پر دوسری جگہ پر ہے مارنا تو مارنا کو کیا ہونا چاہیے اندازی فیل لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پر دینا اندازی فیل ہے اور مارنا اصلی فیل یہ ہے جناب اندازی اور یہ ہے بنیادی یا اصل فیل سوال تو پھر ذہن میں آگیا کہ بھئی ہمیں کیسی پتا چلے گا کہ کون سا فیل اندازی ہے کون سا فیل بنیادی ہے تو یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا کہ انتہائی اہم ہوتا ہے انتہائی اہم کہ ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ جملے میں کون سا فیل اندازی ہے کون سا فیل بنیادی ہے فائنل ہوتا ہے ذہن میں رکھئے گا اصل فیل جملے میں اپنا مفہوم ادا کر سکتا ہے جبکہ جبکہ امدادی فیل اکیلے جملے کا مفہوم واضح نہیں کر سکتا مفہوم اصل پیل جملے میں جملے کا مفہوم اکیلے ادا کر سکتا ہے اکیلے جملے کا مفہوم واضح کر سکتا ہے لیکن اندازی پیل جملے کا مفہوم واضح نہیں کر سکتا میں اسی مثال پہ واپس آ رہا ہوں آپ کے سامنے مثال تھی جنگل میں آب لگ گئی میں نے جملے جملے کو لکھتا ہوں کہ جنگل میں آب لب یہاں گئی ہم پہلے گئی کہاں سے نکلا ہے جانا جانا کہ جاتا جاتی جاتے گیا گئی جا یا جاؤ ان تمام ہاؤ کو لگا کے جنگل میں آب اس کو بھول جائے اس کو بھول جائے گئی کے حوالے سے جنگل میں آب گئی کہ آب جو کو کہنا چاہ رہا ہے واضح ہوا جنگل میں آب جاتا مقبوم واضح ہوا جنگل میں آب جاتی مقبوم واضح نہیں ہو رہا آب ہم اسے بھول جاتے لگنا کے حوالے سے لگتا لگتی لگتے لگا لگی لگے لگ یا لگو ٹھیک ہے جنگل میں آب لگ سے لگی جنگل میں آب جنگل میں آب لگی کیا یہ مقبوم پورا واضح ہوں گے جنگل میں آب لگ نہیں جنگل میں آب لگ کیا دو ایک نہیں ایک ہی ہے تو اسے کیا ساب ہوا کہ یہ لگی ہے یہ اصل پیر ہے کیونکہ اس نے جملے کا مقبوم اکیل ادا کر دیا جب کہ جو گئی ہے جانا یہ امدادی پیر ہے امدادی پیر جملے کا مقبوم اکیل ادا نہیں کر سکتا تو اس لئے ہمارا آج کا ٹوپک ہے یہاں پر ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اور آج کا ٹوپک مسادر کا استعمال بطور ادھادی افعال یہاں پر ہوتا ہے بڑی محفت سلامت رہی خوش رہی ملتے ہیں ملتے ہیں